ہلو فرینڈز اسلام علیکم ملکم ٹو مائی چینل آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس طرح کی کروشیس سے بنی تھالپورٹ جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی سندر لگتی ہے یہ جو ہے آپ بہت جلدی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں صرف ڈبل کروشیا اور سٹین کی جو ہے یوز کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے پروجیکٹ تو دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے ہے اس کی لوک اور کافی زیادہ بڑا بنا ہے اور بہت ہی سندر لگ رہی ہے اس میں میں نے اس طرح کیا کا کلر یوز کیا ہے آپ چاہے تو اس کے جگہ اپنی حساب سے کوئی بھی کلر اس میں لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو لیمن کلر ہے وہ لگایا ہے اس سے بنایا ہے آپ اپنے من چاہے کوئی بھی کلر سے بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے ڈبل کلر سے بھی بنا سکتے ہیں یا فی سنگل کلر یا فی ملٹی کلر وہ آپ کے اوپر ہے آپ کو جیسے بھی اس کو بنانا ہے بنا سکتے ہیں بہت ہی سندر لگتی ہے اور بہت ہی جو ہے آسان ہے اس کو میں نے آگے بلکل شٹیپ بے شٹیپ بتایا ہے امید کرتے ہو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے گی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو چلیے فرنس دیکھتے اسے کیسے بنانی ہے دیکھئے فرنس اس تھالپورش کو بنانی کے لیے میں نے آپ پر 3 پلائے والی اون لی ہے اس طریقے کا جو اون ہوتا ہے 3 تار ایک ساتھ اس سے 3 پلائے بولتے ہیں تو اس طریقے کا میں نے اون لی ہے اور میں نے لی ہے 4.0 mm کی کروشیا ہوں آپ اپنے منچہ کوئی بھی اون اس میں لگا سکتے ہیں جیسے سنگل داگے کا اون ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے 3 پلائے والی لے سکتے ہیں میرے پاس اہی ہے تو میں اس سے ان کے اکورڈنگ کروشیا کا استعمال کر سکتے ہیں کروشیا آپ اپنے ہاتھ کے اور ان کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ ٹائٹ چلتا ہے آپ تھوڑا موٹا کروشیا کا اس کیجئے اگر آپ کے ہاتھ جو ہے ڈیلا چلتا ہے تو آپ جو ہے پتلے والے جو کروشیا ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے آپ کو جس کروشیا سے بنانے میں ایزی لگے وہ آپ اس میں لے سکتے ہیں تو چلیے فرنس دیکھتے ہیں اسے کیسے بنانی ہے تو پہلے ہم اس طریقے سے اون لیں گے اور ایسے کر کے سرکل بنائیں گے میجک کرنگ بولتے ہیں اس طریقے سے جب ہم اس کو لپیٹتے ہیں انگلی میں ایسے ایسے کر کے لپیٹنے کے بعد اس طریقے سے کروشیا کو لینے کے بعد اس کو ہم ایسے کھیچیں گے ایسے کھیچ کے پھر یہاں پر ہم چین لیں گے دیکھیں ایک دو تین تین چین لیں گے اور دبل کروشیا لیں گے اس طریقے سے تین چین لیں گے اسی رنگ کے اندر اس طریقے سے اون کو لپیٹتے ہوئے کروشیا میں ایسے ڈالیں گے اور دبل کروشیا بنائیں گے ایسے دیکھیں یہ جو تین چین ہم نے لیے اسے ہم کاؤنٹ کریں گے اسے لے کے دو دبل کروشیا ہو گئے تین دبل کروشیا چار دبل کروشیا اس طریقے سے دبل کروشیا لیتے ہوئے یہاں ہم سرکل بنائیں گے سرکل کے اندر آپ کو جو ہے اپنی حساب سے دبل کروشیا وہ لے سکتے ہیں آپ کو اگر اس کی جو پوشن ہے وہ زیادہ بڑا چاہیے تو آپ اس حساب سے لے سکتے ہیں آپ ایوین نمبر پہ دبل کروشیا لیجئے ایک دو اس طریقے سے نمبر جو ہوتی ہے دو چار چھ آٹ ایوین نمبر پہ آپ کو دبل کروشیا لینی ہے تو ٹوٹل میں جتنا یہاں پر لے رہی ہوں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھئے فرینس میں آپ پر ٹوٹل ٹو ڈبل کروشیا لوں گی اپنے جو ہے اتھال پوشت کی اگر آپ کو چھوڑائی میں زیادہ چاہیے تو آپ اپنے ساپ ڈبل کروشیا لے سکتی تو میں اس طریقے سے ڈبل کروشیا لے لیتی ہوں ٹوئنٹی ٹو دیکھئے اس طریقے سے یہاں پر میری ایک دو تین چار پانچ ڈبل کروشیا ہو گئی ہے تو اس طریقے سے میں ٹوئنٹی سے لنبا رہے گا اس کو دیرے دیرے اس طریقے سے کھیچ نہ ایسے کھیچ جائیں گے تو یہ اپنے بند ہوتا جائے گا بیچ میں دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اس کو بند کر لی ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ہم نے سٹارٹنگ میں تین چین لے تھی ایک دو اور تین چین لیں اس طریقے سے دیکھیں اس کے بعد اس طریقے سے لپیٹیں سیم سپیس پر ہمیں یہاں پر دبل کروشیا بنانی ہے ایک دیکھیں اس طریقے سے پھر ایک چین لیں گے یہ جو دبل کروشیا ہے چین کے پاس والے دبل کروشیا کو سکیپ کریں گے جو چین آپ کو دیکھ رہیے اسے سکیپ کرنی ہے دوسرے والے چین میں دو کروشیا بنانی ہے ایک دو سیم سپیس پہ بنانی ہے اس طریقے سے ایک چین لیں گے نیچے ایک سکیپ کریں گے اس کے پاس والے میں آ پر سیم سپیس پہ ہمیں دبل کروشیا بنانی ہے دو دیکھ ایک پھر میں ڈالیں گے اور ایک بنائیں گے یہاں پر اور ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طریقے سے اس راؤن کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے ایک چین لیں گے ایک سکیپ کریں گے نیکش ڈبل کروشیا اس طریقے سے راؤن کو کمپلیٹ کریں گے دیکھ اس طریقے سے میں پورے راؤن کو کمپلیٹ کر لیں ہے اب یہاں پر لاش ٹاپ کو ایک چین لینی ہے اور نیچ ایک سکیپ کرنی ہے اس طریقے سے اور یہ جو تین چین ہم نے لی تھی اس کے اوپر ہم اس کو جو کر دینی ہے ایک دو تین یہاں پر اس کو ہم جو کر دیں ایس دو تین دیکھیں اس طریقے سے تین چین لینے کے بعد ایک دو کر بنانی ہے سیم سپیس پر تو ہم نے اس طریقے سے ان کو لپیٹ لیا اس میں ڈالیں گے ایک دو کر بنائیں گے پھر اس سیم سپیس پر ڈالیں گے اور ایک دو کر بنائیں گے ایک چین لیں سپیس ڈالیں گے دو دو اس طریقے سے ہماری نیچے دو کر تین کر 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 دو کر 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 پھر ان کو لاپیٹیں گے اس کے پاس والے میں یہاں پر ہمیں دو ڈابل کروشیاں بنانی ہے سیم اسپیس پر تو ایک اسپیس پر ڈالیں گے اوہ ایک دو اس طریقے سے ہم اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کریں گے پورے راؤنڈ کو ہمیں ایسے ہی کمپلیٹ کرنی ہے دو گروشیاں انکریس کرتے ہوئے بیج بیج میں آپ کو ایک چین لینی ہے اس بات کا آپ کو دیان رکھنا ہے جب آپ انکریس کریں گے یہاں پر آپ کو ایک چین لینی ہے دیکھیں فرانس اس طریقے سے ہم نے اس راؤن کو بھی کمپلیٹ کر لی ہے اور لاشٹ میں نے ایک چین لی لی ہے اب یہ جو چین ہے یہاں پر ہم اس کو جوائن کرنی ہے اس طریقے سے اس کو ہم جوائن کر دیں گے ایسے جوائن کر دیں گے اب تین چین لیں گے پھر سے ایک دو تین اس کے پاس وار میں یہاں پر ڈالیں گے رکھیں یہاں پر ایک ڈبل کروشیا بنائیں گے تنس اس کے بعد اس میں بیرس پیس پر ڈالیں گے ایک ڈبل کروشیا ہونے پر Swiss ritância ڈبل کروشیا ڈبل کروشیا وهنت ہ tension یہاں پر چھین litript � bur فرانس ہنیں ایک چین لیں گے یہ جو ڈبل کروشیا ہے ایک ایک کے اوپر ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک پھر اس کے پاس اپر ایک ڈبل کروشیا دو پھر اس والے پوشن میں ہمیں دو ڈبل کروشیا بنائیں ایک اور اسی میں ڈالیں گے اور ایک اس طریقے سے ہمیں فندے کو انکریز کرتے ہوئے جانے ہیں بلکل سمپل ہے اور بہت ہی آسان ہے یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے بگنرز کے لیے بہت ہی ایزی پیٹرن ہے اس طریقے سے آپ کو بناتے ہوئے جانے ہیں یہ چوتھی راؤن ہماری جاری ہے تو یہاں پر ہماری جو ہے ٹوٹل چار ڈبل کروشیا بن رہی ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد جو فیپت راؤن جائے گی اس میں ہمیں فائف ڈبل کروشیا بنانی ہے بیچ میں ایک چینج دینی ہے اس کے بعد سکس ڈبل کروشیا پھر سیوین پھر ایٹ اس طریقے سے آپ کو جتنا بڑا چاہیے اس کو بناتے ہوئے جا سکتی ہے تو پہلے ہمیں دیکھیں اس طریقے سے بنانی ہے اور لاشٹ میں ہمیں ڈبل کروشیا انکریز کرنی ہے اس طریقے سے تو اس طریقے سے میں مجھے جتنا چاہیے اس کی لمبائی میں بنا لیتی ہو پھر میں آپ کو دکھاتی ہو ایسے کر کے اب دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا دیان سے دیکھیں گے تو آرام سے بنا لیں گے یہاں پر ہم نے دو بنائے پھر تین پھر چار پھر پھر چھے اس طریقے سے بناتے ہو تو اس کو کمپلیٹ کرنی ہے تو اس کو میں پہلے کمپلیٹ کر لیتی ہوں مجھے جتنا چاہیے میں اتنا اس سے بنا لیتی ہو دیکھیں فرنس میں نے اس کی اتنا بنا لی ہے یہاں پر میں نے ٹوٹل ایک دو تین چار پاچھے سات آٹھ نو دس دس راؤنٹ میں نے بنا لی ہے اور لاشٹ میرا دبل کروشیا انکریز ہوتے دیکھیں دو چار چھے آٹھ دس ٹوٹل میرے ایک دبی میں دس ڈبل کروشیا انکریز ہو چکی ہے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو یہاں تک ہماری دس ڈبل کروشیا کمپلیٹ ہو گئی ہے اب لاشٹ یہاں پر ہمیں بورڈر بنانی ہے بورڈر جو ہے اس طریقے سے بنائیں گے دیکھیں اس کو پہلے جوائن کر لیتی ہوں اس کو آپ اپنی حساب سے اور بڑا بنا سکتی ہے آپ کو اگر اس سے بڑا چاہیے تو آپ اس کو اس طریقے سے انکریز کرتے ہوئے بنا سکتی ہے مجھے اتنا چاہیے تھا تو میں نے اتنا بنا لیا باقی آپ کے اوپر ہے آپ کو اس سے جتنا بھی بڑا چاہیے آپ اس سے بنا سکتی ہے دیکھیں اب ہم یہاں پر چین دیں گے اس طریقے سے چین جو لیں گے تھوڑا ڈلہ ڈلہ کر کے لیں گے ایک دو تین چار پانچ دیکھیں یہاں پر ہم نے جوائن کرنے کے بعد 5 چین لے لی ہے اور نیچے ہمیں سکپ کرنے ہیں ایک دو تین چار اور فیپتھ والے چین میں یہاں پر ہمیں سنگل کروشیا سے اس کو جوائن کر دینے ہیں اس کے بعد پھر سے ہمیں 5 چین لینے ہیں ایک دو تین چار اور یہ پانچ اس کے بعد دیکھیں ایک دو تین چین چین سپیس سے یہاں پر ہمیں سنگل کروشیا سے اس کو جوائن کر دینے ہیں پھر سے 5 چین لیں گے ایک دو تھوڑا ڈلہ ڈلہ لیجئے گا اس چین کو تین چار اور یہ پانچ اس کے بعد پھر سے ہمیں اس کو 3-4 اسکپ کرنی ہے اور 5 والے میں یہاں پر سنگل کروشیا سے اس کو جوائن کر دینی ہے اس طریقے سے اس راؤن کو پورا کمپلیٹ کر لینی ہے دیکھئے فرانس اس راؤن کو میں نے اس طریقے سے کمپلیٹ کر لینی ہے لاشٹ یہاں پر ہمیں اب اس کو سنگل کروشیا سے ایسے جوائن کر لینی ہے دیکھئے اس طریقے سے جہاں سے ہم نے شروعات کی وہی پر ہمیں اس کو جوائن کرنی ہے اب دیکھئے ایک ایک چین کو ہم اس طریقے سے ایک دو تیسرے والے چین میں سلپ ٹیس کے تھو ایسے جائیں گے دیکھئے ایسے ایک دو اور یہاں پر اس طریقے سے آنے کے بعد سلپ ٹیس لگاتے ہوئے اب ہم یہاں سے سات چین لیں گے سیون سیون چین لیں گے اس کے بعد دیکھئے ایک دو تیسرے والے چین میں ہمیں اس کو سلپ ٹیس لگا لینا ہے ایک دو تیسرے والے چین کے اندر ایسے چین کے اندر ڈالنی ہے اس طریقے سے اور سنگل کروشیا بنا لینا ہے پھر سے ہمیں سات چین لیں گے سیون چین ایک دو تین چار پاک چھ سات لینی ہے چین اور اس کے بعد بیچ میں جیسے دیکھئے ایک دو فیری ہاں پر ایک دو تیسرے والے چین میں ہاں پر ہمیں سنگل کروشیا سے اس کو جوائنٹ کر دینی ہے ہمیں پورے راؤنڈ کو کمپلیٹ کرنی ہے ایسے اس کو میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں دیکھئے فرنس اس طریقے سے ہم نے اس راؤنڈ کو بھی کمپلیٹ کر لی ہے اور جہاں سے ہم نے یہاں پر شروع کی تھی وہاں پر ہمیں اس کو ایسے سنگل سلپ ٹیس کے تھو ایسے جوائنٹ کر دینی ہے اور اس سے ہمیں سلپ ٹیس کے تھو ایک دو تین چین سکپ کر کے چوتھے والے چین میں جانی ہے دیکھئے پہلے ہم ایسے کریں گے ایک سلپ ٹیس لگا لیں گے دو تین اور یہ چار یہاں تک آ جائیں گے اس کے بعد پھر سے ہمیں چین لینی ہے ایک دو تین چار پاک چھ سات آٹھ نو نو چین لیں گے اور اس کے بعد پھر سے ہمیں یہاں پر ایک دو تین چین سکپ کر کے چوتھے والے چین میں سنگل کروشیاں لگا لینی ہے اس سے بنا لینی ہے اس کے بعد پھر سے نو چین ایک دو تین چار پاک چھ سات آٹھ نو اس کے بعد پھر سے نیچے ایک دو تین سکپ کرنی ہے چوتھے والے میں سنگل کروشیاں لگا لینی ہے ایسے پھر سے نو چین ایک دو تین چار پاک چھ سات آٹھ نو اور اگلے چین کے جو دیکھئے اس طرف سے ایک دو تین سکپ کر کے چوتھے والے میں سنگل کروشیاں بنا لینی ہے اس طریقے سے اس راؤن کو ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے ایسے دیکھیں فرنس اس راؤن کو بھی میں نے اس طریقے سے کمپلیٹ کر لی ہے اور لاشت میرا یہاں پر اس کو جوائن کرنی ہے دیکھیں جہاں سے ہم نے شروع کیا وہی پر ہمیں اس کو ایسے کر کے جوائن کر دینی ہے اب دیکھیں یہ جو ہم نے چین کی گیپنگ بنی یہاں پر ہمیں تھوڑا سا بورڈر کی لک دینی ہے تو پہلے ہمیں یہاں پر اس طریقے سے سنگل کروشیا بنا لینی ہے پھر ایک ہاف دبل کروشیا پھر ایک دبل کروشیا دو تین چار پانچ چھے سات آٹ 8 deed ہم نے ہاں پر اس طریقے سے پھر رضی ہے خرم پچھوکنو ہم 8 دبل کروشیاں بنائیں سنگل کروشیاں پچھوکنو سنگل کروشیاں بنائیں گے سنگل کروشیاں ایک خارف دبل کروشیاں بنائیں گے 8 دیکھیں کیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 8 دبل کرشیہ ہم نے بنا لی اب اسی میں ہم ہاف دبل کرشیہ بنائیں گے ایک یہاں پر اور ایک سنگل کرشیہ اس طریقے سے ہمیں اس راؤنڈ کو پورا کمپلیٹ کرنی ہے ایسے کر کے اس طریقے سے اس کی لکھ آئے گی اس کو میں پورا کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے بورا کمپلیٹ کر لی اس طریقے سے کنگورہ بنا ہے یہاں پر لازٹ میرا یانڈ ہوا ہے اور میں نے لازٹ یہاں پر سنگل کرشیہ سے اس کو جوئнь کر دی ہے اب میں اس داگے کو کٹ کر دوں گی اس طریقے سے جوئнь کرنے کے بعد ایک چین لینے ہیں اور اس داگے کو یہاں پر اس طریقے سے کٹ کر دینی ہے اور یہ جو اکshirts داگہ ہے یہ اس طریقے سے بیک سائٹ سے لے جا کے ایسے یہ اس کی بیک سائٹ ہے جو تھالپوش ہے اس کی بیک سائٹ ہے یہ رونگ سائٹ تو یہاں سے ہم اس ڈاگر کو اس طریقے سے اندر لے لیں گے یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے یہ بنی ہے بہت ہی سندر ہے اور کافی زیادہ یہ بڑا بنا ہے اگر آپ کو اس سے بھی بڑا چاہیے تو آپ اس سے بھی بڑا بنا سکتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے یہ دیکھتی ہے بہت ہی سندر ہے آپ اپنے میں چاہیے کوئی بھی کلر اس میں لگا کے بنا سکتی ہے آپ چاہیے تو ڈبل کلر میں بھی اس سے بنا سکتی ہے تو فرینس امید کرتی ہو آپ کو یہ تھال پوشٹ پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فرینس این فیملی کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لئے ملتے ہیں اکلے ویڈیو میں ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھے گا تھانک یو